دیکھ لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم صلات و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ما شاء اللہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں حکمران کیسی کوشش کرتے ہیں ہمیں ڈیپریشن میں ڈالنے کا بس اللہ مالی کی نہیں رہ لیں گے انشاءاللہ کوشش جاری رکھیں گے اپنی کوشش کرنا ہمارا کام ہے وہ ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ رقیہ کی طرح بڑھتے ہیں اور رقیہ کرتے ہیں میں لنک جو ہے اپنی بروڈ کارٹ اس میں ڈال دوں بہت سارے لوگ یوکے سے یو ایسے سے کینیڈا سے فوراں میسیج کرنے مفتی صاحب پرگرام بند ہو گیا تو میں ان کو انشاءاللہ لنک بھیج دوں آپ لوگ بھی اپنے دوستوں کو مریضوں کو بھیج دیں اور جائن کر لیں اس کو تاکہ آپ کو فائدہ ہو ہم آپ سے معذرت بھی چاہتے ہیں کہ بار بار آپ لوگوں کو لنک بھیجتے ہیں بعض لوگ اس سے تنگ بھی ہوتے ہوں بھی شاید ہوسکتا ہے مگر تنگ تو نہیں ہونا چاہیے یہ تو ایک اچھے کام کے لیے ہے سواب کی نیت سے ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تنگ ہوتا ہوا الحمدللہ تو چلے آئیے اب انشاءاللہ رکی کی طرف بڑھتے ہیں تھوڑا سا بیٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کا کیونکہ ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں جیسے ہمارے یو ایسے سے کئی مریض ہیں جن کی کام ہمارے پاس علاج چل رہا ہے وہ کارٹ میں ہمارے سے شامل ہوتے ہیں پاکستان بھر سے لوگ ہمارے پاس ہے جو کارٹ میں شامل ہوتے ہیں اسی طرح دیگر کینیڈا سے ہے یورپ سے لوگ شامل ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کا ویٹ کرتے ہیں پانچ منٹ تک جب تک ہم آپ سے مخاطب رہتے ہیں تو آپ بھی آگیا کہ لنک شیئر کر دیں نام جن کے میں نے لکھنے ٹھیک ہے دوبارہ ایک دفعہ نام لکھنے کی کوشش کریں اور اگر آپ نام نہ بھی لکھ سکیں تو آپ سے جوائن بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورا پورا فائدہ ہوگا رکیہ ہوتا کیا ہے بات یہ ہے کہ رکیہ کیا ہے رکیہ یعنی ایسے کلام کو ایسے جملوں کو ایسی آیات کو ایسی دعاوں کو پڑھنا جس سے آپ کی جو نیگیٹیف کیفیتیں چاہے وہ جادو کی وجہ سے ہو جنات کی وجہ سے ہو اثرات کی وجہ سے ہو آبو ہوا کی وجہ سے ہو ماحول کی وجہ سے ہو یا آپ مایوسی کے شکار ہو اس کو وہ چیز ختم کریں یہ تعریف ہے تو انشاءاللہ ہم ایسی ہی دعائیں پڑھیں گے ایسی ہی آیات پڑھیں گے جو جادو جنات ڈپریشن انسائٹی دل کے امراض ان سب کے لئے مفید ہیں انشاءاللہ تو یہ ہم پڑھیں گے آپ جلدی جلدی شامل ہو جائیں اور تاکہ ہم اس کو پڑھنا پھر شروع کریں گے انشاءاللہ 44% لوگ پہنچوکے یعنی 44 فرد ایک تو یہ ہمیں نہیں سمجھاتی کہ ہمارے لوگ جو ہے کم سے کم سیون ویک آپ کنٹینیو رقیہ میں شامل ہو سیون ویک کنٹینیو شامل ہو وضوح کر کے دروشیف پڑھ کے توجہ سے بیٹھ جائیں اور اس میں شامل ہو جائیں اللہ نے چاہتا ہے انشاءاللہ پورا پورا فائدہ آپ کو ہوگا سیون ویک تک کنٹینیو یہ نہیں کہ آج آپ نے رقیہ کیا اور پھر آپ نے نیکسٹ ویک نہیں کیا روایا یہ نہیں دوسرا یہ کہ لائف میں آپ شامل ہو بعض لوگ کہتا ہے حضر صاحب ہم بعد میں سن لیں گے ہم بعد میں سنتے ہیں تو بھائی ہی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے بعد میں بعد والا فائدہ ہوتا ہے جب بھوک لگی اور ٹیم پہ کھانا کھائے جائے تو اس ٹیم تو اچھا فائدہ ہوتا ہے نا اب بعد میں آپ کھائیں آپ کی بھوک مر گئے تو کیا فائدہ ہوگا آپ کو یہ چیزیں مہدے پہ بوجھ بنے گا تو اسی طرح ہم جب مائنڈ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں پوری تیاری سے بیٹھے ہوتے ہیں روحانی طور پر جسمانی طور پر اور وہی ذہن اور وہی سوچ ہوتی ہے انوائرمنٹ وہی ہوتا ہے مکلان حاضر ہوتے ہیں عامال کی جو مکلاتی وہ حاضر ہوتے ہیں تو اس طرح آپ کو اس رقیہ سے پھر پورا پورا لائیو میں شامل ہونے سے پورا پورا آپ کو بینیفٹ ملتا ہے پورے پورے فوائد آپ کو ملتے ہیں اب دیکھیں نا ڈپریشن میں کیسا اکومنٹ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں مگر کیا کوشش تو کرنی ہے اور یقیناً ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا ہم ارینج کرتے ہیں ساری مصرفیات کو چھوڑتے ہیں کیمرے لگے ہوئے ہیں ٹیم لگے ہوئے تین چار بندے لگے ہوئے ہیں اس کام کو ایک پرگرام کو رن کرنے کے لئے چار افراد لگے ہوتے ہیں اور میں آپ کے سامنے کیمرے کے بیٹھا ہوتا ہوں پھر یہ پرگرام چلتا ہے اور آپ لوگوں کی اتنی ذاتی ہوتی ہیں کہ پرگرام کے بعد آپ کیمنٹ بھی نہیں کرتے اور آگے اس کو شیئر بھی اگر نہیں کرتے تو یہ دوسر ذاتی ہوتی ہے اس سے ایک پرگرام کو کرنے کے لئے سمجھے پورا ہفتہ اس کی پوست بنے گی اس کا سٹیٹس بنے گا ٹیم پیچھے اس پر کام کرے گی وہ پوست شیئر ہوگی پھر ہم لائف جائیں گے پھر لائف بھی رکاوٹے آئیں گی پرشانی تو ہوتی ہے پھر آپ لوگ اس کو شیئر نہیں کریں گے کمنٹ نہیں کریں گے حوصلہ افضاء بات نہیں کریں گے تو یہ تو ہوتا ہے یہ چیز ہے آئیے اب ہم رکھے کی طرف پڑھتے میرے لئے بھی دعا کریں میری صحیح اسٹوڈنٹ کا جو پیغام ہے انشاءاللہ وہ ہم لاسٹ میں دیتے ہیں توجہ سے موبائل یا کیمرے کے آگے سکینین کے آگے آپ بیٹھ جائیے توجہ کے ساتھ وضو کر کے تین مرتبہ دروش شیف پڑھ لیجئے اور کوشش کریں کہ پورے رقیے کو آنکھیں بند کر کے توجہ سے سنیں آنکھیں نہیں بند کر سکتے تو اپنا فوکس رقیے پر جو کلام میں پڑھ رہا ہوں اس پر رکھئے اور یہ امیجن کریے کہ یہ جو کلام کا نور ہے یہ آپ کے ذہن میں قلب اور روح میں دسم میں داخل ہو کر جو نیگیٹیف چیزیں جو بھی اثرات ہیں نظربت ہیں جادو ہے دپریشن ہے انزائٹی ہے اس کو ریموف کر رہے ہیں بس جس آپ نے یہ میڈیٹیشن یعنی مراقبہ کرنا ہے اس طرح سے بس تو انشاءاللہ اس کا پورا پورا فائدہ ہوگا ایک پانی کی بوتل آپ اپنے پاس لے لیں اگر آپ ہمارے پرگرام کو گاڑی میں چلتے ہوئے چلاتے ہوئے سن رہے ہیں تو آپ تھوڑا ٹھیر جائیے اب رکے سننے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے اور قرآن کی تلاوت ویسے بھی سنتے وقت انشان کو توجہ سے سننا چاہئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کمان صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کمان بارک علی محمد وعلا آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد کمان صلیت علی محمد وعلا آلی ابراہیم اللہم بارک على محمد وعلى آلی محمد کمہ بارکتا علی براہم وعلى آلی براہم اللہم صلی علی محمد وعلى آلی محمد کمہ صلیتا علی براہم وعلى آلی براہم اللہم بارکتا علی محمد وعلى آلی محمد کمہ بارکتا علی براہم وعلى آلی براہم انکہ حمید مجید موسیقی 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 تمام افراد گیارہ بار سورہ فلق پہلے گیارہ بار آیت القرصی پھر سورہ فلق پھر سورہ رہز گیارہ گیارہ بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں لونگ رکھئے تو اس پر دم کر کے جلائے لیوو رکھا ہے تو دم کر کے روز ایک کاتے اس رقیہ کو ہفتے میں ایک بار لازمی سنا کریں آخر میں جن لوگوں نے ہم کو جوائن کیا ان سے میں یہ ضرور کہوں گا نجاتے جناتے آمال کورس جنات کے تمام امراض سے نجات کے لیے اس کورس کو جوائن کر لیں اس کی صرف ادارے نے فیس تک کیے اکیس سو روپے جو آپ سے فیس زمہ ہوتی ہے وہ ہم ادارے کی ہی تعمیر و تلقی اور ضروریات پر اس کو صرف کرتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ سب سے آخر میں ضرور گزارش کروں گا کہ آپ اس سال بھی اپنی زکاة صدقات اور اتیاد کے ذریعے النور ریل فر فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجئے تاکہ دین کی تعلیم قرآن و حدیث کے نور کو اور روحانی تبلیغی دوروں کے ذریعے سے لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا جو کام ہے اس کو آسانی سے کیا جا سکے اور آپ سب سے آخر میں کہوں گا کہ آپ کا یہ تعاون ہوگا تو انشاءاللہ النور ریل فر ہسپتال کا سنگے تعمیرات کا کام شروع ہونے جا رہا ہے جو بھی احباب ہمارے سے تعاون کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ان کو غیب سے ان کی مدد فرمائیں ان کے لیے آسانی عطا فرمائیں زکاة جو صاحب استطاعتیں انہوں نے دے رہی ہیں صدقات جن کو اللہ نے توفیق دیا ہے انہوں نے نکالنا ہے اتیاد بھی دینے ہیں تو کیوں نہ ہو کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ مل کر خلق خدا کی خدمت بھی کیجئے لوگوں کو راشن بھی دیجئے علم دین میں بھی ہمارا ساتھ دیجئے تولیغی دوروں میں بھی ہمارا ساتھ دیجئے انشاءاللہ جو رقم جس طرح جس مد میں آپ بھیجیں گے شرعی طور پر ہم پابند ہوں گے کہ اس کو اسی قوانون قوانین کے تحت سرف میں لائے جائے آخر میں آپ سے کہوں گا انشاءاللہ آپ سے کچھ دیر کے بعد میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو مرید ہیں جو تمام اہل محبت اہل اسلام ہیں ان کے لیے کلپ ایک اپلوڈ کیا جائے گا اس کو ضرور سنیں وہ بہت اہم بات ہے تاکہ آپ سنیں گے تو بہت ساری نیکیا آپ کما پائیں گے دعاوں میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے ایک کمنٹ پرگرام کے بعد ضرور اس پرگرام کا حق بنتا ہے ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ